ایک سوال ہے سورہ حج کی آیت چالیس اس کا میں ترجمہ اثر پڑھ رہا ہوں احمد رضا خام ریلوی صاحب کا وہ جو اپنے گھروں سے ناحق نکالے گئے صرف اتنی بات پر کہ انہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور اللہ اگر آدمیوں میں سے ایک کو دوسرے سے دفعہ نہ فرماتا تو ضرور ڈھا دی جاتی خانکاہیں اور گرجہ اور کلیسے اور مسجدیں خانکاہیں اور گرجہ اور کلیسے اور مسجدیں جن میں اللہ کا بکسرت نام لیا جاتا ہے اب اس آیت سے کیا خانکاہی نظام ثابت ہوتا ہے اور کیا خانکاہ اس آیت میں دوسرے مذہب کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں کیا گیا پہلی بات ہے خانکاہ کا لفظ جو ہے وہ اس وقت استلاحاں جو ہے نا وہ غبروں اور مذہرات کے لیے استعمال ہو رہا ہے اور وہاں پہ گدیر حالکہ ایسا نہیں ہے یہ بھی خانکاہ ہے جہاں بیٹھے ہیں ہماری اگیڈمی دارِ ارکم خانکاہ تھا جو اللہ کی یاد کے لیے جگہ بنائی جاتی ہے ٹیمپل آف سولیمن کہا جاتا ہے ہیکلِ سولیمانی وہ خانکاہ تھی جہاں پہ دعوتِ توحید کا کام کیا جاتا تھا خانکاہ خانکاہی نظام سے بھی ہمیں اختلاف نہیں ہے اگر خانکاہی نظام میں انسانوں کی عبادت نہ کروائی جائے اللہ کی عبادت کی جائے نبی علیہ السلام کی اتباہ کروائی جائے اپنے بزرگوں کی اتباہ نہ کروائی جائے تو ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے تو یہ خانکاہ کا لفظ سارے لوگ استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو مسجد ویسے تو ہمیں ایک خاص جگہ کے لئے استعمال کرتے ہیں لیکن بخاری مسلم میں حدیث ہے پانچ خصوصیات ایسی ہیں جو اللہ نے مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نے دی ان میں سے ایک یہ ہے کہ پوری زمین میں لئے مسجد ہو گئی ہے پوری زمین ہی مسجد ہے اسی لئے ڈاٹر تیل قادی صاحب نے امریکہ میں ایک گراؤنڈ کے اندر اتقاف کروایا ہے مسجد میں جگہ نہیں تھی لوگوں نے کہا انہوں نے کہا جی یہ حدیث ہے کہ پوری زمین مسجد ہے تو اس کے تحت یہاں پہ اتقاف ہو سکتا ہے کرالری دیکھا کیسی بنائی انہوں نے تو اس قسم بلکہ آج کل تو وہ موبائل مسجدیں آگئی ہیں انڈونیشیا میں کیونکہ وہ دفتر وہاں تو انڈونیشیا میں تو ایٹی پرسن لوگ نماز پڑھتے ہیں دفتری اوقات میں لوگ گاڑیوں پہ نکلتے تھے تو پوری ٹریفک بلاگ ہو جاتی تھی تو گورنمنٹ نے بڑے بڑے ٹریلے ہائر کی ہیں وہ دفتروں کے پاس جا کے گرونڈز میں کھڑے ہو جاتے ہیں وہاں پہ ازان ہوتی ہے وہ زور اثر کی نماز جو کہ دفتری ٹائم میں تو وہ نماز پڑھ کے لوگ چلے جاتے ہیں بجائے کہ اتنی دور مسجد میں جائیں گاڑییں ڈرائیو کر کے پیدل ہی آکے نماز پڑھتے ہیں موبائل مسجدیں انہوں نے بنا دیئے تو یہ خانقائی جو سسٹم ہے خانقاء کہتے ہیں ایسی جگہ جہاں بیلت کہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انبیاء کی دعوت کو عام کریں اور ظاہر ہے یہ اللہ تعالی نے کہا ہے کہ اگر اللہ تعالی حق و باطل کی کشہ کشنا کرتا تو ظاہر ہے خانقاء ہیں خلیصے یہ سب کے سب اللہ کی یاد کے لیے بنائے گئے تھے اپنے اپنے زمانوں میں جاتے میرا ایک کلیف چڑھایا ہے وہ اتنے لوگ دیکھ چکے ہیں کیا یہودی اور عیسائی بھی جنت میں جائیں گے اپنے اپنے زمانے میں یہودی اور عیسائی تو مسلمانی تھے نبی علیہ السلام کا انکار کر کے وہ کافر ہوئے ہیں یہودی بھی تو حضرت عیسیٰ کا انکار کر کے کافر ہوئے ہیں ورنہ مسلمانی تھے امت بنی اسرائی صورت البقرہ ان کے بارے میں تو یہ جتنا بھی سسٹم جو اللہ کی یاد کے لیے ہو وہ تو ٹھیک ہے جہاں پہ بزرگوں کی یاد ہو بزرگوں کے طریقے ہو تو وہ کہاں سے ہو گئے